السلام علیکم تمام سامائین کو اردو عدب کی دنیا چینل میں خوش آمدیر آج ہمارے لیکچر کا موضوع ہے کافیہ اور عدیف کی تاریخ ماہ شہری مثالیں کافیہ کی تاریخ کافیہ کی معنی پیچھے آنے والے کی ہیں شاعری کی اسطلاح میں کافیہ ہم آواز الفاظ کو کہتی ہیں جن کے آخر کے کچھ حروف کومن یعنی ایک جیسے ہوتے ہیں جو پہلے شعر کے دونوں مصروں میں اور باقی اشار کے دوسرے مصرے میں ردیف سے پہلے آتے ہیں پہشان کیا ہے جو پہلے شعر کے دونوں مصروں میں اور باقی اشار کے دوسرے مصرے میں ردیف سے پہلے آتے ہیں مثلا بات رات سات ذات مات اسی طرح آنا جانا کھانا سونا رونا دھونا وغیرہ یہ سب ہم آواز الفاظ ہیں اور ان کے آخر کے چند حروف مثلاً پہلی مثال میں علف اور تے اور دوسری مثال میں نون علف نا سب میں کومن یعنی ایک جیسے ہیں مثلاً دلِ نادان تجھے ہوا کیا ہے دلِ نادان تجھے ہوا کیا ہے آخر اس درد کی دوا کیا ہے اس شعر میں ہوا اور دوا کوافی ہیں جن کے آخر کے چند حروف واو الف واہ کومن یعنی ایک جیسے ہیں ردیف کی تعریف ردیف کے معنی گھڑ سوار کے پیچھے بیٹھنے کے ہیں اشاری کی اسطلاح میں ردیف ایک یا ایک سے زیادہ ان الفاظ کو کہتے ہیں جو پہلے شعر کے دونوں مصروں میں اور باقی اشار کے دوسرے مصرے میں کافی کے بعد بغیر تبدیلی کے بار بار آتے ہیں مثلا ہستی اپنی حباب کیسی ہے ہستی اپنی حباب کیسی ہے یہ نمائش سراب کیسی ہے اس شعر میں کیسی ہے ردیف ہے